اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کا پول ناظرین ماشاءاللہ سے عمران خان نے ٹیلی تھون کرنے کا ایک دوسرا راؤنڈ بھی مکمل کر لیا ہے اور اس دوسرے راؤنڈ میں بھی کمو بیش پانس سو ارب کے آس پاس ان کو پیسے کلیکٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ناظرین اس سے پہلے جو راؤنڈ کھیلا گیا تھا اس میں بھی پانس سو ارب کے قریب تقریباً ان کو فنڈ مننے کا اعلانات ہوئے تھے لیکن ابھی تک وہ ان کے اکاؤنڈ میں نہیں آئے یہ ایک الگ بحث ہے ناظرین اسی طریقے سے آپ کو یو این اور دوسری کنٹریز کی جانب سے بھی مسلسل امداد کے اعلانات کیے جا رہے ہیں لیکن جو حقیقت ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی میتوں کو دفنانے کے لیے زمین خوشک زمین موجود نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ نماز جنازہ کے لیے جو نماز جنازہ گاہ ہیں وہ بھی اس وقت پانی سے لبا لب بھرے ہوئے ہیں دوسری جانب امدادوں کے اعلانات پر اعلانات ہو رہے ہیں کبھی عمران خان سکرین پر آ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنا امداد جو ہے کلیکٹ کر لی ہے جبکہ دوسری جانب دوسری حکومت جو ہے وہ بتاتی ہے کبھی کوئی بتاتا ہے کہ آج ہمیں اتنی امداد ملی ہے آئی ایم ایف نے لون پاس کر دیا ہے لیکن ڈالر اپنی پروان کے اوپر چاری ہے ڈالر روزانہ دن بہ دن مہنگا ہی ہوتا جا رہا ہے یہ سب ایک الگ بحث ہے ناظرین آج میں آپ کو جو قصہ سنانے لگا ہوں مجھے نہیں معلوم یہ قصہ خود حکمرانوں کے لیے بنا ہے یا حکمرانوں سے جو الفاظ عوام سنتی ہے عوام کے لیے بنا ہے ناظرین ایک بادشاہ تھا اس کی ریایہ تھی بہت بڑی ریایہ تھی اس کو ایک دفعہ دل کیا کہ میں موسیقی سنوں تو اس نے موسیقی سننے کے لیے بولا کہ جو سب سے زبردست موسیقار ہے اس کو بلاؤ وہ موسیقار آیا اور وہ گانا گانے لگا جب وہ گانا گاتا تھا تو بادشاہ اس کی تعریف کرتا تھا وہ گانا گاتا گیا بادشاہ تعریف کرتا گیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گانا گاتا تھا اور بادشاہ اعلان کرتا تھا مطلب وہ گانا گاتا تھا اور بادشاہ کہتا تھا کہ یہ ہیر جوائرات تمہارے ہوئے وہ اور خوشی سے گاتا تھا پھر وہ گاتا تھا پھر بادشاہ اعلان کرتا تھا کہ فلا زمین تمہاری ہوئی پھر وہ اور خوشی سے گاتا تھا پھر وہ اور خوشی سے گاتا تھا پھر بادشاہ اعلان کرتا تھا کہ میں نے اپنی سلطنت کا اتنا حصہ بھی تم کو دیا پھر وہ اور خوشی سے گاتا تھا پھر بادشاہ اعلان کرتا تھا کہ اتنی شرفیاں بھی تم کو دی پھر وہ اور خوشی سے گاتا تھا پھر بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے تمہارے کو اپنی سلطنت کا اتنا حصے دار بنا دیا وہ اور خوشی سے گاتا تھا پھر ایسے ہی وہ گاتا گیا اور بادشاہ نے انعامات کی بچھاڑ کر دی اتنے انعامات اس کو دیئے کہ اس کو رات کو نین تک نہ آئی جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیگم کو بتایا کہ آج کی رات ہماری تنگ دستی کی آخری رات ہے آج مجھے بادشاہ نے اتنے اعلانات کیے ہیں مجھے اتنے انعامات سے نوازہ ہے کہ کل کے دن آ کر تو بس سمجھو ہمارا سب اچھا ہو جائے گا صبح ہوئی پھر اگلی صبح ہوئی پھر اگلی صبح ہو گئی تین دن گزر گئے اس کی بیگم نے کہا کہ کیا ہوا بادشاہ نے جو اعلانات کیے تھے جو تم نے مجھے آگے باتیں بتائی تھی ابھی تک تمہیں کچھ کیوں نہ ملا تو اس نے بولا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا اور پھر معلوم کروں گا کہ اب تک مجھے کچھ کیوں نہیں ملا تو ناظرین وہ جو گلوکار تھا وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے اس نے عرض کیا ہے بادشاہ تم نے اس دن جس دن میں گانے گا رہا تھا تم میری بوسیقی سے بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے اور تم نے یہ 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 سب کچھ مجھے انعام کے طور پر اعلان کیا تھا مگر اب تک مجھے انعام نہیں ملا تو بادشاہ حیران ہو گیا بادشاہ نے بولا کہ یہ لینے دینے کی بات کہاں سے آئی میں نے تجھے کب کہا کہ میں تجھے دوں گا تو نے موسیقی گائی تو نے گانا گایا میرے کانوں کو اچھا لگا میں نے اعلان کیا اور تیرے کانوں کو اچھا لگا حساب کتاب برابر ہو گیا تو ناظرین ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے عمران خان اعلان کرتا ہے کہ پانچ عرب جمع ہو گئے پھر پانچ عرب جمع ہو گئے لیکن ان تک کب پہنچے گا کسی کو نہیں معلوم وزیر آزم شہباز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں کہ یہ بھی پیکج آ گیا وہ بھی پیکج آ گیا لیکن اس عوام تک کب پہنچے گا کسی کو نہیں معلوم مفتا اسماعیل آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو لون تھا وہ اپروو ہو گیا اب اگلے مہینوں میں آپ کے جو مشکل دن ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور اب ہم خوشحالی کی طرف جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا لوگ آج بھی بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ کر پریشان ہیں ناظرین دوسری پارٹیاں آتی ہیں بلاول بٹو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یو این او میں اتنا پیسہ جمع کر لیا لیکن عوام کا حال آج بھی برا ہے تو ناظرین وہ جو قصہ سنایا تھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو دوسرے ملکوں کے حکمران ہیں وہ اس قصے کو اپنے ہمارے ملک کے حکمرانوں کے اوپر ثابت کرتے ہیں یا یہ ہمارے ملک کے حکمران ہماری عوام پر ثابت کرتے ہیں مطلب عمران خان ٹیلی تھون کرتے ہیں ان کو اعلانات پہ اعلان ہوتے ہیں میں نے دس کروڑ ڈالر دیئے میں نے ایک کروڑ ڈالر دیا میں نے اتنا دیا لیکن وہ آئے گا کب یہ عوام تو انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کی زندگیاں خوشحال ہوں گی ناظرین ایسی ایسی فوٹیجز ہیں ایسے ایسے حالات ہیں کہ ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے چار چار لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں لیکن ہمارے حکمران اب تک صرف اعلانات کر رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ یا اللہ کچھ ایسا عمل ہو کچھ ایسا وقت آئے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اکل آئے اور کم از کم جو امداد کے نام کے اوپر جو پیسہ جمع ہو رہا ہے اس کا آڈٹ ہو اور بقاعدہ طور پر پتا چلے کہ یہ پیسہ کب کہاں سے آیا اور ان متاثرین تک پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ